اب اپنے گھر بیٹھے آن لائن یہ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں نہ آپ کو امبیسی جانا ہے نہ کوئی اپوائنٹمنٹ لینی ہے نہ ہی کوئی انٹرویو ہوگا آپ کا within 3 days یہ ویزا آپ کو آن لائن ہی مل جاتا ہے فیس کتنی ہے اور ٹوٹل آپ کا کتنا خرچ آئے گا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ویزا آن آرائیول بھی لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو فرینز ای ویزا کی ہماری سیریز سٹارٹ ہو چکی ہے جس کی آج یہ پہلی ویڈیو ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کو ڈسکس کریں گے جو کہ انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی نیپالی ان نیشنلز کے لیے ای ویزاز آفر کرتے ہیں اور آج ہم جس کنٹری کی بات کریں گے وہ ہے ملیشیا تو آپ اگر ملیشیا کا ای ویزا لینا چاہتے ہیں وہ بھی صرف تین دن میں بہت کم خرچے میں کسی ایجینٹ اور کنسلٹنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ خود اپنے گھر بیٹھے جی ای ویزا لے سکتے ہیں آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے آپ کے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اور سبھی بیسک کسٹنز کے بھی انصر آپ کو آج کی ویڈیو میں مل جائیں گے اور فرینز آج میں جتنی بھی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بالکل فریش اپ ڈیٹیڈ انفرمیشن ہے ملیشین گورمنٹ ملیشین امیگریشن کی طرف سے ویڈیو کو کمپلیٹ انٹر ضرور دیکھئے اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا فرینز ملیشیا ایک فار ایسٹن کنٹری ہے اور یہ اپنے بارڈر شیئر کرتا ہے تھائیلینڈ سنگاپور اور سی بارڈر انڈونیشیا کے ساتھ ملیشیا ایک مسلم کنٹری ہے لیکن ٹورزم بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو یورپین ٹچ بھی نظر آئے گا سپیشلی ٹوریسٹ سٹیز میں جیسا کہ کولا لمپور گھنٹنگ ہائی لینڈ اور لنکاوی اس کا کیپیٹل کولا لمپور ہے آپ نے یہ ٹوئنٹ آورز ہمیشہ دیکھیں ہوں گے ملیشیا کی جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ ٹوئنٹ آورز آپ کے مائن میں ضرور آتے ہیں ان کو کیل سی سی بھی کہتے ہیں کولا لمپور سٹی سینڈر اور جو ایشیا میں ٹاپ ٹین کنٹریز ہیں ٹوریزم کے حوالے سے ملیشیا ان میں سے ایک ہے میں خود بھی ملیشیا جا چکا ہوں اور اس لیے میں اپنے ایکسپیرینس سے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ملیشیا ایک ورث ویزٹنگ کنٹری ہے کچھ عرصہ پہلے تک ملیشیا کا ویزا لینے کے لیے آپ کو ملیشیا امبیسی جانا پڑتا تھا یا کوئی کنسلٹینٹس یا ایجنٹس کی مدد لینا پڑتی تھی جو آپ کے بحاف پہ ملیشیا امبیسی کو آپ کا ویزا اپلائے کرتے تھے لیکن اب ملیشیا گورنمنٹ نے ایک لسٹ پبلش کی ہے تھرٹی نائن کنٹریز کی اگر آپ ان تھرٹی نائن کنٹریز کے نیشنلز ہیں تو آپ کے لیے ملیشیا گورنمنٹ آفر کرتی ہے ای ویزا سرویسز آپ اپنے گھر بیٹھے آن لائن یہ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں نہ آپ کوئی امبیسی جانا ہے نہ کوئی اپوائنٹمنٹ لینی ہے نہ ہی کوئی انٹرویو ہوگا آپ کا آپ نے گھر بیٹھے یہ ویزا اپلائے کرنا ہے اور within 3 بزنس ڈیز یہ ویزا آپ کو مل جاتا ہے ایکچولی ملیشیا گورنمنٹ within 2 ڈیز آپ کو یہ ویزا ایشو کر دیتی ہے لیکن کچھ کیسز میں 3 to 4 ڈیز بھی لگ جاتے ہیں تو within 3 ڈیز یہ ویزا آپ کو آن لائن ہی مل جاتا ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم جو ٹاپکس کور کریں گے یہ 39 eligible countries کون سے ہیں جو کہ ملیشیا کا ای ویزا لے سکتے ہیں اور یہ ویزا آپ کو کتنے ٹائم کا ملتا ہے اور ویزا کی فیس کتنی ہیں اور total آپ کا کتنا خرچہ آئے گا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ملیشیا ویزا کی فیس اور total خرچہ انڈین پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے کچھ خاص option بھی ہے یہاں پہ جو کہ میں ویڈیو میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک good news بھی ہے اور اس میں required documents کون کون سے ہیں کن documents کی آپ کو ضرورت ہوگی ملیشیا کا ای ویزا لینے کے لیے تو فرنز یہ جو 39 eligible countries ہیں ان کی list آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ ملیشیا immigration سے ہی list لی گئی ہے اس میں بنگلہ دیش کا نام بھی ہے انڈیا بھی ہے پاکستان نیپال سری لنکا یہ سبھی nationals eligible ہیں ملیشیا کا ای ویزا لینے کے لیے تو اب بات کرتے ہیں duration of stay کی جو کہ ہے 30 days for all nationals ان سبھی country's کے nationals کے لیے آپ کو جو ویزا ملتا ہے وہ 30 days کا ملتا ہے ویزا فیس کی اگر ہم بات کریں فرنز تو انڈین passport holders کے لیے ویزا فیس تھوڑی زیادہ ہے اور باقی سبھی nationalities کے لیے ویزا فیس کم ہے انڈین passport holders کے لیے ویزا فیس ہے 50 ringit رنگٹ ملیشیا کی national currency ہے جو کہ اس وقت انڈین روپیز میں around 17.73 روپیز کے برابر ہے اور پاکستانی روپیز میں around 65 روپیز کے برابر ہے تو انڈین passport holders کے لیے 50 ringit اس کی فیس ہے اور processing charges ہوتے ہیں 105 ringit 2.5% other charges آپ سے لیے جاتے ہیں تو یہ in total آپ کے بن جاتے ہیں around 157 ringit جو کہ انڈین روپیز میں 2900 روپیے کے قریب ایمانٹ بنتی ہے اور پاکستانی passport holders کے لیے ای ویزا کی فیس ہے 20 ringit 105 ringit آپ نے پی کرنے ہیں service charges اور 2.5% other charges ہیں تو یہ آپ کے around 128 ringit آپ نے پی کرنے ہوتے ہیں پاکستانی روپیز میں بن جاتے ہیں تقریباً 8000 روپیے بنگلہ دیشی سری لنکانز اور نیپالیز ان کے لیے بھی same 20 ringit ہی فیس ہے 105 ringit اس کے service charges ہوں گے 2.5% other charges ہوں گے جو بھی آپ کی نیشنلٹی ہے آپ اپنی currency سے اس کو چیک کر سکتے ہیں انڈین passport holders کے لیے ایک good news بھی ہے اس میں وہ یہ کہ وہ سبھی انڈین نیشنلز جو کہ سنگپور سے ہو کے جا رہے ہیں ملیشیا ان کو ای ویزا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پہلے سنگپور جاتے ہیں اور اس کے بعد ملیشیا جا رہے ہیں تو آپ ملیشیا کا ویزا آن آرائیول بھی لے سکتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے کافی آسانی ہو سکتی ہے لیکن ویسے یہ ویزا لینا بھی اتنا مشکل نہیں ہے اس کا approval rate کافی ہائی ہے جو common mistakes ہیں جن کی وجہ سے ای ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے ملیشیا کا وہ میں ویڈیو کے لیسٹ میں چل کے آپ کو بتا دوں گا تو فرینڈز اب یہاں پہ required documents ہم دیکھ لیتے ہیں تو بہت simple سے 5-6 total documents ہیں جو کہ آپ نے لگانے ہیں کوئی مشکل documents نہیں ہیں اس میں سب سے پہلا ہے آپ کا passport کیونکہ یہ ای ویزا ہے تو سب ہی آپ نے scan documents رکھنے ہیں آپ نے original passport کسی کو نہیں دینا white background کے ساتھ matte finish میں آپ کی ایک picture ہونی چاہیے passport size کی اس کے بعد آپ کا return air ticket next اگر آپ اپنی family کے ساتھ apply کر رہے ہیں اور چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں تو ان کا birth certificate اور اگر پاکستان سے آپ اپنی family کے ساتھ apply کرتے ہیں تو آپ نے frc ضرور دینا ہے نادرہ سے لے کے اور اس کے بعد ہے فرینڈز آپ کی hotel booking اور last ہے آپ کی bank statement friends یہ simple سے ایک دو تین چار پانچ چھ چھے documents ہیں ان کے علاوہ نہ ہی آپ کو company registration چاہیے نہ business کے documents نہ employer کے letters کوئی اس میں آپ کو لمبی چوڑے کاغذات کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگوں کے mind میں یہ بھی question ہوگا کہ Malaysia کا e visa لینے کے لیے کتنی bank statement چاہیے ہوتی ہے تو پاکستانی nationals کے لیے آپ کے account میں اگر ڈھائی سے تین لاکھ روپے بھی ہیں تو enough ہے Malaysia کا e visa لینے کے لیے اور Indian nationals کے لیے تقریباً 40-50 ہزار روپے آپ کے account میں ہیں تو وہ enough ہوتے ہیں ان کی base پہ آپ کو e visa مل جاتا ہے اب بہت سے لوگوں کے ایک یہاں پہ common question ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی hotel booking اور air tickets confirm کروائیں یعنی paid کروائیں ویزا apply کرنے سے پہلے یا dummy tickets اور dummy hotel booking کروائی جائے تو friends air tickets of course کوئی بھی paid نہیں کرواتا آپ نے ایک itinerary show کرنی ہوتی ہے اپنا travel plan show کرنا ہوتا ہے Malaysia کا e visa لینے کے لیے بھی paid air ticket کی کوئی as such requirement نہیں ہے آپ نے ایک itinerary ایک travel plan show کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ ایک dummy air ticket کسی بھی travel agency سے جا کے free میں لے سکتے ہیں اور hotel booking hotel booking friends بہتر ہے کہ آپ paid کروائیے آپ booking.com یا goda وغیرہ پہ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایسے کئی hotel مل جائیں گے ملیشیا میں جس میں ایک آپ کو option ملتی ہے book now pay at the property means کہ ابھی آپ book کر لیجئے بالکل free میں اور اپنے payment کرنی ہے اپنے اس hotel میں جب آپ رہنے جائیں گے اس time پہ آپ نے hotel کو directly pay کرنا ہے تو اس طرح کی booking سے ambassies کو بھی کوئی problem نہیں ہوتا کیونکہ genuine hotel booking ہوتی ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی hotel booking verify بھی کی جاتی ہے تو اس لیے ہمیشہ genuine hotel booking لگائیے لیکن book now pay later یا pay at the property والی اگر hotel booking آپ بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت beneficial ہوگی تو اس کے علاوہ friends آپ کو کوئی نہ اور document چاہیے آپ کے total جو خرچہ آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ہی simple سا process ہے ملیشیا کا e-visa لینے کے لیے اگر آپ لوگ جاتے ہیں کہ میں آپ کو ملیشیا کا e-visa apply کر کے دکھاؤں کیسے آپ نے یہ apply کرنا ہے ایک step آپ کو clearly explain کروں تو please ویڈیو کے comments میں ضرور بتائیے گا اگر زیادہ لوگوں کی یہ demand ہوگی تو میں اس پہ ایک detail ویڈیو ضرور بناوں گا اگر ویڈیو اچھی لگی فرنس تو please کو like اور share ضرور دیجئے گا اپنا اور اپنے اس channel کا خیال رکھئے گا thanks for watching اللہ حافظ